اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ میں ہوں سویل اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سویل کچن ریسپی میں بننے والی بلکل نروم ملائم یہ دیکھیں پوڑیاں تو بنانا بہت ہی سان ہے سمپل سی ریسپی ہے اس کے ساتھ یہ الوہ بھی بنائیں گے الوہ پوڑی کی ریسپی ہے تو آپ کی خدمت میں لے کر آزور ہوا ہوں تو چلو بنانا سٹارٹ کرتے تو الوہ پوڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کلو میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے میدہ ڈال دیں گے میدے کو آپ پہلے چھان لیجئے گا اور اس طرح سے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الکاسا فلاور کے لیے بس اور اس کو اس طرح مکس کریں گے اور اس میں ابھی پانی جو ہے آپ نے بس تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنے ہے نرم سی ہم نے ڈو بنا نہیں ہے جیسے گھر میں آٹا نہیں بناتے ٹو ٹیپل فون کے قریب جو ہے ناگی ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ نرم اور خستہ بنے گی اور اس کو اس طرح سے نکال کے لچکدار بنا نہیں تھوڑا سا تو یہ چیک کریں اس طرح سے لچکدار سا یہ اس طرح سے میٹر تیار ہو جائے گا پیڑے ایک سائز کی اس طرح سے بنا لیں ایسے کرتے جائیں بس یہ سارے پیڑے تیار ہو جائیں اس طرح سے کوئی بھی بردو نہ آپ لے لیں اس میں میں نے گی سے اس کو گریز کر دی ہے اور ان پیڑوں کو بھی ہم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گی لگا دیں گے اس سے بہت نرم بنیں گی بے اوٹلوں میں دیکھا ہوگا بہت گی لگا ہوتا ہے ان کے ساتھ اس طرح سے لگا کے اس طرح رکھتے جائیں گے سارے ان کو جو ہے اس طرح ہم نے لگا دی ہے اور ان کو جو ہے بھی کور کر کے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو ریسٹ دے دیں نہیں تو پندرہ بیس منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دیں اس طرح تو پیڑوں کو ہم نے ریسٹر ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو ابھی ہم اس طرح سے ایک عدد تکڑا ہی لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری اس طرح سے یہ کی اس کا ناپ آپ نے بلکل برابر رکھنا ہے یہ علبہ بنانے کے لیے ہم اس طرح یہ ڈالیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں جس کٹوری سے ہم نے آئل لیا تھا اسی کٹوری سے ایک کٹوری بارکے سوجی ہم نے لی ہے بسم اللہ رحمانی اس طرح سے ڈال دیں گے جب آئل گرم ہو جائے اس ٹیم نے آپ نے ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے فرائی کرنے تو سوجی کو ہم نے بہت زیادہ نہیں بھوننے بس اتنا اس ٹیم تک تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کٹیوی علاچی سبز علاچی ہم تو اس کو مکس کر دیں گے اور اور جسی کٹوری سے ہم نے لیا تھا سوجی اور گی اسیک کٹوری سے ہم تین کٹوری اس میں پانی ڈالیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال نئے اس کو مکس کرتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالیں گے تین کٹوری یہ تین گٹوریا ہم نے پانی ڈال دیا اس میں اور اس کو اس طرح سے مکس کر کے ابھی اس کو پکائیں گے کوئی جو آپ کو کلورٹ پسند دیں اس میں جو نہیں بھی ڈالنا چاہتے یہ آپ شون ہے آپ ڈالیں مرضی ہے تھوڑا سا زردہ کلورٹ ڈال دوں گا میں اس کو بھی اس طرح مکس کر دوں گا تو اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے کشمش اور یہ چینی جس کٹوری سے ہم نے گئی اور سوجی لی تھی وہی ایک کٹوری بار کی چینی کی ہم ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کریں گے تو دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا بلکل ابھی ریڈی ہو چکے اوڑیوں کے لیے اس طرح سے تھوڑا نرو می رکھیں گے اور اس کو کور کر کے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور ابھی ہم بنائیں گے اپنی پڑیاں یہ بیس سے پچیس منٹ میں نے اس کو جائے رشت دیئے ان پیڑوں کو یہ چیک کریں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنے سوفٹ سوفٹوں تیار ہو چکے ہیں یہ چیک کریں تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گی اس طرح سے لگا کے اس کو ایسے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں خود بخود یہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اتنی لڑوں میں یہ چیک کریں اس طرح آت کی مدد سے بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اور بھیلنے کی مدد سے بھی بسم اللہ الرحمن الرح اس طرح سے ساتھ ساتھ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ پھول جائے گی پھر اس طرح سے یہ غبارہ بن دیں گے اس طرح سے سائیڈ چینگ کر دیں گے اس طرح سے سائیڈ چینگ کر دیں گے اس طرح سے بھی آپ کارکے بنا سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ کارکے بنا سکتے ہیں بس یہ ساری کے ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پڑھیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں تو اس طرح سے ڈالیں گے ہم علوہ تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری پڑھیاں کتنی نرم بنی ہیں یہ دیکھیں کتنی یہ دیکھیں سوفت سوفت یہ سب دیکھیں اس طرح سے تو بنانا بھی بہت حسان ہے سیمپل سی ریسپی ہے کوئی مشکل بات نہیں